عزیزان من شب جمعہ دعا کمیل پڑھئیے یہ حضرت علیہ السلام کی دعا ہے شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو اس میں نہ دنیا کو پائیں گے اور نہ آخرت کو آخرت سے میری مراد جہنت اور جہنم ہے تو پھر اس دعا میں آپ کیا پائیں گے وہ جو دنیا آخرت سے بلند ہے یعنی خدا اس دعا میں آپ ایک مخلص عبادت گزار بندے کا خدا کے ساتھ تعلق پائیں گے یعنی عبادت کی حقیقت اور آپ خود فرماتے ہیں کہ یہی حقیقی عبادت ہے دیکھئے جناب علیہ السلام دعا اکمیل میں اپنے خدا کے ساتھ کس طرح راز و نیاز کر رہے ہیں کیسے مناجات کر رہے ہیں دیکھئے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام ماہ رمضان میں سہر پڑی جانے والی ابو حمزہ سمالی رضی اللہ عنہ سے منذوب دعا میں اپنے خدا سے کیسے راز و نیاز اور مناجات کرتے ہیں یہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا قدم ہے یعنی پہلا قدم یہ کہ ہم اپنے خدا سے نزدیک ہوں اور اس نزدیک سے اور اس سے نزدیک ہونے سے ہم انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو بہت خوبی ادا کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان یک طرفہ میلانات کو ترک کر دیں کیونکہ اسلام ہمیشہ اپنی ملت کے یک طرفہ میلانات کی مسئیبت سے دو چار رہا ہے پھر اس لیے کہ ہم دوبارہ ایک اور شکل میں یک طرفہ میلان کے اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں ہمیں عبادت کی اہمیت کو ہرگز کم نہیں سمجھنا چاہیے وامی جعفر صادق علیہ السلام نے وقت آخر فرمایا کہ میرے سب رشتہ داروں کو جمع کرو جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی ایک جملہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی جملہ کیا تھا جملہ یہ تھا یعنی جو نماز کو حقیر جانتا ہے اسے ہرگز ہرگز ہماری شفاات نصیب نہیں ہوگی حضرت علی علیہ السلام کے آخری لمحات حضرت علیہ السلام کے زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور آپ کی عمر کے آخری پنتالیس گھنٹے ہیں آپ کی زندگی کے چند ادوار ہیں پہلا دور آپ کی ولادت سے بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرا دور بیست سے ہجرت تک تیسرا دور ہجرت سے رہلت رسول خدا تک اور اس دور کا رنگ ہی الگ ہے آپ کی زندگی کا چوتھا دور رہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حکومت تک ان پچیس سالوں میں آپ کی زندگی بلکل مختلف نظر آتی ہے پانچمہ دور آپ کا ساڑھے چار سالہ دور حکومت ہے آپ کی زندگی کا چھتا دور ضربت سے شہادت تک ہے یہ دور اگرچہ دو دن دو دن اور رات سے بھی کم عرصے پر محیط ہے مگر یہ آپ کی زندگی کا نہایت حیرت انگیز دور ہے یعنی ضربت لگنے سے لے کر شہادت تک کا دور جہاں آپ کے انسانے کامل ہونے کا پتہ چلتا ہے یعنی وہ لمحات جب آپ کے سامنے موت کا سما تھا اس وقت آپ نے موت کا سامنا کرنے کے بعد کس رد عمل کا مزارہ فرمایا جب آپ کے فرق اقدس بر ضرب لگی تو آپ سے دو جملے سنیں گے پہلا جملہ تا فستو ورب القعبہ یعنی رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا مجھے شہادت مل گئی اور شہادت میری کامیابی کا ثبوت ہے اور دوسرا جملہ یہ تھا تم اس آدمی کو بھاگنے مت دینا جنابی علیہ السلام کو مسجد سے اٹھا کر بیت الشرف میں لائیا گیا ایک عرب طبیب اسیر ابن عمرو کو جس نے جندی شاہ پورو ایران میں طبقی تعلیم حاصل کی تھی جنابی امیر المومنین کے علاج کے لئے بلایا گیا اس نے آ کر آپ کا معاینہ کیا تو دیکھا کہ زہر آپ کے رگو پہ میں سرائیت کر گیا ہے لہٰذا اس نے علاج کرنے سے معذوری ظاہر کی عموما لا علاج مریض کی حالت کے بارے میں ان کے لواحیقین کو اگاہ کیا جاتا ہے مگر طبیب جانتا تھا کہ جنابی علیہ السلام جیسی اب کری شخصیت سے کچھ چھپانا اور صرف ان کے لواحیقین کو ان کی حالت کے بارے میں اگاہ کرنا مناسب نہیں چنانچہ اس نے ارز کی یا میرے المومنین اگر کیا وسیعت ہے تو فرما دیں جنابی امی قلصوم سلام اللہ علیہ کا جب اس لئین ازلی عبدی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے نفرین کرتے ہوئے کہا کہ او ظالم میرے بابا نے تیرا کیا بگا رہا تھا کہ تُو نے ان کے ساتھ یہ جفا کی پھر جب انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرے بابا جل ٹھیک ہو جائیں گے اور تجھے نکامی کا مو دیکھنا پڑے گا تو اس ملاؤن نے جنابی امی قلصوم سے کہا اب آپ یہ امید نہ رکھیں کیونکہ میں نے یہ تلوار ایک ہزار درم یا دینار میں خریدی تھی اور اسے زہر میں بجانے کے لئے مزید ایک ہزار درم یا دینار خرچ کیے ہیں میں نے اس تلوار کو ایسے زہر میں بجایا ہے کہ اگر کوفہ کے سب لوگوں پر اسے چلایا جائے تو وہ سب موت کی گھاٹ اتر جائیں یہاں آ کر جنابی علی الاسلام کا حیرت انگیز انسانی موجزہ ظاہر ہوتا ہے آپ نے اپنے احل خانہ کو وسیعت کی کہ اپنے قیدی کا خیال رکھنا اس کے بعد فرمایا اے اولاد عبد المطلب میرے بعد ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے نحج البلاغہ وسیعت نمبر سمتالیس آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میرے بعد اس شخص کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا چاہو تو اسے چھوڑ دینا چاہو تو کساس لینا اگر کساس لینا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو ایک ہی ضرب لگائی ہے اگر وہ قتل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ پھر اسے چھوڑ دینا اس کے بعد امیر المومنین نے ایک بار پھر پوچھا کہ تم نے ابن ملجن ملاؤن کو کھانا کھلایا ہے کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے کیا تم نے اس کی دیکھوال کی ہے جب امام کے لیے دودھ کا پیالہ لیا گیا تو آپ نے چند گھونٹ نوش جان فرمائے اور اس کے بعد کہا کہ یہ باقی دودھ امیر ملجن ملانتی کو دیں دو تاکہ وہ بھوکا نہ رہے اپنے دشمن کے ساتھ مروت کا یہ وہی سلوک تھا جس کی وجہ سے مولانا روم کو کہنا پڑا کہ بہادری میں کوئی علی کی ٹکر کا نہیں اور مروت میں کوئی اس کے کمال تک نہیں پہنچا جنابی علی علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں وقت گزرنے کے سال سے آپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی زہر آپ کے جسمیں اتھر میں سرائیت کر چکا ہے آپ کے صاحب پر غم و اندوت آ رہی ہے آپ کے گرد بیٹھے سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں لیکن آپ کے چہرے مبارک پر مسکرہت بھی ہے اور اتمنان بھی ہے آپ نے اس انجام سے اپنی والا نا شفیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم جو مجھ پر پیتی ہے وہ میرے لئے ہرگز ہرگز ناپسندیدہ نہیں کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونا میری درینہ آرز ہوتی اور میرے لئے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں عبادت کی حالت میں شہید ہو جاؤں اس جملے میں جناب علی الاسلام ایک مثل بیان فرمائی ہے جس سے عرب با خوبی واقف تھے سہرہ نشین بددو سہراؤں میں موسم کے لحاظ سے زندگی بسر کرتے تھے جب تک کسی جگہ ان کو اپنے گھر والوں اور جانوروں کے لئے پانی اور چارہ میسر ہوتا وہ اس جگہ ٹھہرے رہتے اور جب یہ ختم ہو جاتا دوسری جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے جہاں انہیں پانی اور چارہ میسر آسکے گرمیوں میں چونکہ دن کے وقت سے گرمی ہوتی تھے اس لئے وہ ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں پانی مجود ہے اور راتوں کو نکلتے تھے ایسے شخص کو جو رات کی طریقی میں سہراؤں میں پانی کی تلاش میں نکلے عربی زبان میں کارب کہا جاتا ہے چنانچہ امام نے فرمایا لوگو گوھر کرو وہ شخص جو رات کی طریقی میں پانی کی تلاش میں سرگردان ہو جب اسے اچانک پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے میری مثال بھی اس عشق کی طرح ہے کہ جسے مشوق کا وصل نصیب ہو جائے یا پھر اس شخص کی ہمانت ہے جسے رات کی طریقی میں پانی مل جائے کل صبح کے وقت مجھے گم سے نجات دی گئی اور آج رات کے سندھیرے میں آبِ حیات دیا گیا کتنی مبارک تھی وہ سہر اور کتنی مبارک تھی وہ رات اور وہ شبِ قدر جس میں مجھے نجات کا نیا پروانہ دیا گیا حافظ کے انشار میں بھی وہی مفہوم بیان ہوا ہے جو امام کے جملے فزتو ورب القعبہ میں ہے از غصہ نجاتوں دادن سے فزتو برب القعبہ کے معنی ہی مراد ہیں دنابی علیہ السلام کی سب سے زیادہ ولولہ انگیز باتیں وہی ہیں جو آپ نے زندگی کے آخری پنتالیس گھنٹوں میں کین تھی انیس رمضان کی فجر سے چند لہمیں بعد آپ کو زخمی کیا گیا اور اکیس رمضان کی نصف شب کے وقت آپ کی روحے مقدس ملا آئے اللہ کی طرف پرواز کر گئے آخری لمحات میں جب موت کا سما آپ کے پیش نظر تھا اور سب لوگ آپ کے گرد جمع تھے زہر کا سر آپ کے جسم متحر میں پھیل چکا تھا آپ کبھی تڑپنے لگتے اور کبھی بھی ہوش ہو جاتے جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کی زبان مبارک سے نصیت اور حکمت کے موتی جھڑنے لگتے جناب علیہ السلام کی بیس نقاط پر مشتمل وسیعت جو شیع مانی سے لبریز نظر آتی ہے آپ نے پہلے حسنان کریمین علیہ السلام کو پھر اپنے باقی حل بیعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین اس کے بعد امام نے اپنے تمام فرزند اور قیامت تک آنے والی نسلوں کیلئے اسلام کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک نکتے کی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا اللہ اللہ فی الاجتام اللہ اللہ فی القرآن خدارہ یتیموں کی خبر گیری کرتے لینا خدارہ قرآن کو نہ چھوڑ دینا خدارہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھنا خدارہ حج بیعت اللہ کو معتل نہ کرنا خدارہ نماز کو معمولی چیز نہ سمجھنا خدارہ زکاة دینے میں غفلت نہ کرنا جو باتیں امام کے پیش نظر تھیں ان کے بارے میں آپ تقید فرماتے رہے وہ افراد جن کی نگاہیں جناب علیہ السلام کے روخے انور پر تھیں انہوں نے دیکھا کہ ایک دم امام کی حالت بدلی آپ کی کشادہ پیشانی پر تھنڈے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے اور آپ نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے توجہ ہٹا لی وہاں موجود لوگ امام کے لبہائی مبارک سے دا ہونے والا الفاظ سننے کے لیے ہمہ تنگوش تھے کہ ایک دم آپ کے لبوں کو جنبش ہوئے لوگوں نے سنا کہ تریخ کے بطل جلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل نے اپنی زندگی کا یہ آخری جملہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی وہ آخری جملہ کیا تھا وہ جملہ تھا پانچمیں تقریر اسلام میں انسان کامل کا تصور اس کے موضوع پر یہ ہماری پانچمیں تقریر ہے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ارز کروں کہ ہر مکتب کے بانی نے جو مکتب بنی نو انسان کے لیے پیش کیا ہے اس نے انسان کے کمال کے بارے میں اپنے نظریہ بھی پیش کیا ہے جس چیز کو اخلاق کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بانیاں نے مکتب کہتے ہیں کہ اخلاق ایک فن ہے یہ کوئی علم نہیں یعنی اخلاق کا تعلق ہے سے نہیں بلکہ ہونا چاہیے سے ہے دوسرے لفظوں میں اخلاق مجموعہ ہے ان صفات کا جو ایک انسان میں ضرور ہونی چاہیے یا بہتر ہے کہ انسان ان صفات سے متصف ہو اس لیے اگر ایسا ہو تو انسان انسانیت کے بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے ایک دوسری تعبیر کے مطابق ایسا انسان بہتر اور کامل انسان ہوتا ہے اب ہم چند مکاتب کا سرسری جائزہ لیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کی نظر میں کامل انسان کون ہوتا ہے مکتب اکل کامل انسان کے بارے میں جو مختلف مقاتب پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مکتب اکلیت پسند ہے یعنی یہ ایک فلسفیوں کا مکتبہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے انسان کو صرف اکل کے ذاویوں سے دیکھا ہے اور اکل ہی کو انسان کا جوہر خاص بتایا ہے اکل کا مطلب سوچ بچار کی قوت ہے قدیم فلسفہ جو اس نظریہ کے قائل ہیں ان میں بو علی سینہ بھی شامل ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انسان کامل کا مطلب انسان حکیم ہے اور انسان کا کمال اس کی حکمت میں پوشیدہ ہے حکمت سے ان کی مراد کیا ہے کیا حکمت سے ان کی مراد وہی چیز ہے جو جسے ہم آج علم کہتے ہیں نہیں بلکہ حکمت یا فلسفہ سے ان کی مراد نظری حکمت ہے مجہرت خیال فکری یا نظری بات ہے نہ کہ عملی حکمت اس سے مراد ان کی مراد ہستی کی کلی صحیح دریافت ہے جو علم کے علاوہ ہے کیونکہ علم حسدی کے صرف ایک حصے کی دریافت ہے فلسفہ اور علم میں فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں اگر آپ تہران کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ دو طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک کلی اور عمومی مگر مبہم معلومات اور دوسری جزوی مگر معین معلومات کبھی آپ کی معلومات ایک سیول انجینئر کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس شہر کا عمومی نقشہ کھینچیں کھینچنے کو کہیں تو وہ کھینچ دے گا اور بطور کلی شہر کی سڑکیں میدان اور پارک بھی کاغذ پر بنا دے گا کہ یہاں نیا کہ یہاں نیاوران ہے وہاں تجریش ہے اور اس طرح شاہ عبدالعظیم ہے اس طرح شاہ عبدالعظیم روڈ ہے یعنی وہ آپ کو پورے تہران کے بارے میں عمومی اور سرسری معلومات دے گا مگر یہ سب معلومات مبہم ہوں گی اگرچہ اس نے پورے تہران کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا لیکن اگر آپ اس نقشے میں اپنا گھر تلاش کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے اور اس انجینئر کو بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی لیکن ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ تہران کا دولو عرض کتنا ہے اس میں کتنی سڑکیں کتنے پارک اور کتنے میدان ہیں اور تہران کے خاص خاص مقامات کون سے ہیں لیکن اگر آپ ان میں سے اس سے ایک خاص اور معین محلے کے بارے میں پوچھیں تو اسے اس جگہ کی تمام جذویات کا علم ہوگا اس محلے میں کتنے گلیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں اور ہر گلی میں کتنے کھر ہیں حتیٰ کہ وہ ان کھروں کے دروازوں کا رنگ بھی جانتا ہوگا کہ نیلا ہے پیلا ہے ہرا ہے یا سیاہ ہے اگر آپ اس شخص سے پورے شہر سے عمومی طور پر واقف ہیں اس شخص سے جو پورے شہر سے عمومی طور پر واقف ہیں ایک معین جگہ کے بارے میں پوچھیں گے تو اسے پتہ نہیں ہوگا اگر آپ اس شخص سے جو ایک خاص اور معین محلے کے بارے میں جانتا ہے سارے شہر کے بارے میں پوچھیں گے تو اسے بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا حکیم یا فلسفی اسے کہتے ہیں جو جہان حستی کا مجموعی طور پر متعلق کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مبدع حستی کا سراغ لگائے اس کی ابتداء اور انتہا معلوم کرے اور حستی کے مراتب اور کلی قوانین جانے مگر وہ فلسفی فلاں پودے یا جانور یا پتھر یا زمین یا سورج کے بارے میں نہیں جانتا اس کے پیش نظر حکمت کے معینی سارہ سر ہستی کے بارے میں کلی معلومات ہیں یعنی ہستی اور کائنات کے بارے میں عمومی اور مبہم معلومات جو فلسفی کے آئینہ ذہن میں منقص ہوئی ہیں اور معین ہو گئی ہیں فلسفہ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال اس میں ہے کہ سارا جہان آکے اس کا جو بالخصوص اور بالطلاع دوسری طرف سے فلسفی کے ذہن میں منقص ہو جائے اس تعبیر کو فلسفہ نے یوں بیان کیا ہے اکلی دنیا کے انسان فلسفی کا اینی دنیا کے مشابہ ہو جانا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ اینی دنیا کے مقابل ایک دنیا بن جائے مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ دنیا اینی ہے اور یہ دنیا ذہنی اور فکری ہے کسی نے کہا ہے کہ جو انسان اکل کو پالے وہ دراصل یہ گوشے میں سمٹی ہوئی دنیا ہے فلسفہ کی نظر میں جس انسان کی اکل کامل ہو گئی ہے وہ ان معنوں میں کمال کو پہنچتا ہے کہ کائنات کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے مگر کیسے برہان استدلال منطق اور فکر کے ذریعے کیا انسان استدلال اور منطق کے پاؤں پر چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہے مگر انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور کہا کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک نظری حکمت ہے یعنی کائنات کو اسی شکل میں پہچاننا اور دوسری عملی حکمت ہے یعنی انسان کی اکل کا اس کے تمام غرائض پر غالب آ جانا اگر آپ کی نظری حکمت میں کائنات کو اسی طرح سمجھ لیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے اور عملی حکمت میں بھی اپنی اکل کو اپنے نفس پر اسی طرح غالب کر دیں کہ آپ کا نفس اور نفسانی قوتیں آپ کی اکل کے تابعہ ہو جائیں تو آپ مکتب اکل کے مطابق انسانیں کامل ہیں نمبر دو نمبر دو پہ ہے جی مکتب عشق کامل انسان کے بارے میں دوسرا مکتب مکتب عشق ہے مکتب عشق کو مکتب عرفان بھی کہتے ہیں اس مکتب کے مطابق انسان کا کمال عشق میں پشیدہ ہے اور عشق سے مراد ذات حق سے عشق ہے مکتب عقل فکر کا مکتب ہے کیونکہ فلسفی فکر و خیال کی بات کرتا ہے اس کا ماننا ہے کہ تمام حرکتیں ذہنی ہوتی ہیں اس کے برخلاف مکتب عشق حرکت کا مکتب ہے مگر اس کی حرکت سعودی ہوتی ہے البتہ اس کا اختتام عفق کی حرکت پر ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی جانب حرکت اور پرواز مکتب عشق کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بات فکر کی بات نہیں ہے اکل کی بات نہیں ہے استلال کی بات نہیں ہے بلکہ روح انسان کی بات ہے عرفہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح واقعین حرکت کرتی ہے اور وہ حرکت معنوی ہوتی ہے جو خدا تک پہنچتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے البتہ عرفہ نے اپنے موقف پڑے اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں اور اصولی طور پر مکتب عشق نے مکتب عقل کو حکیر دکھلایا ہے ہمارے عدب کے گران قدر حصے میں عقل اور عشق کے درمیان مناظرہ نظر آتا ہے جو لوگ اس بحث میں پڑے ہیں ان میں زیادہ تر اہل رفان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ عقل کو عشق کو عقل پر فتح مند قرار دیا ہے مکتب عشق کہتا ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لئے عقل کافی نہیں عقل انسان کے وجود کا ایک جذو ہے اس کی پوری ساتھ نہیں عقل کی طرح آنکھ کی طرح عقل ایک موز ایک آلہ ہے انسان کی ذات اور اس کا جوہر عقل نہیں روح ہے اور روح کا تعلق عشق سے ہے اور عشق ایسا جوہر ہے جس میں خدا کی جانب حرکت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس لئے یہ مکتب عقل کی یعنی مکتب عشق جو ہے مکتب عقل کی تحقیر کرتا ہے عرفہ ہمیشہ جذب و مستی کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں ان کی اپنی مخصوص زبان ہیں ان کی اپنے مخصوص اسطلاحات ہیں ان کے نزدیک توحید کے معنی دوسرے ہیں ان کی توحید وحدت الوجود ہے یہ ایسی توحید ہے کہ اگر انسان وہاں پہنچ جائے تو ہر چیز حرف کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس مکتب میں انسان کامل بلاخر این خدا ہو جاتا ہے حقیقی انسان کامل خود خدا ہے اور ہر انسان جو کامل ہو جاتا ہے وہ فنا ہو کر واصل با حق ہو جاتا ہے نمبر تین مکتب طاقت کامل انسان کے بارے میں تیسرا نظریہ وہ ہے جو صرف طاقت و البروسہ کرتا ہے اس مکتب میں انسان کامل کا مطلب ہے طاقت و الانسان اور کمال کا مطلب ہے طاقت قدیم جنان میں کچھ لوگوں کو سو فستائی کہا جاتا تھا ان لوگوں نے بڑی سراحت سے بیان کیا ہے کہ طاقت حق ہے اور جہاں طاقت ہے حق بھی وہی ہے کمزوری بحقی اور نہحقی کے برابر ہے ان کے ہاں انصاف اور ظلم کے کوئی معنی نہیں وہ کہتے ہیں جو حق طاقت سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ انسان کی تمام کوششیں طاقت حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے انسان کو کوئی پبندی اور کوئی حد قبول نہیں کرنی چاہیے انیسویں صدی میں مشہور جرمن فلسفر نتشے نے اس مکتب کو سپرمین کا نظریہ پیش کر کے دوبارہ زندہ کیا اس مکتب کے مطابق یہ کہنا کہ سچائی اچھی چیز ہے مانتداری اچھی چیز ہے احسان بھی اچھی چیز ہے نیکی اچھی ہے فضول اور لا یعنی باتیں جو ہیں مطلب یہ سب چیزیں ہیں تو اچھی مگر فضول اور لا یعنی باتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کمزور ہو اسے سارا دو اس کو تو ایک لات رسید کرو کیونکہ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ کمزور ہے چونکہ وہ کمزور ہے اس لئے اس کے سر پر کھینچ کے پتھر دے مارو نتشے خدا کا منکر اور دین کا مخالف ہے وہ کہتا ہے دین کمزوروں کی ایجاد ہے یہ بات کارل مارکس کے کول کے بلکل برقس ہے کارل مارکس کہتا ہے کہ دین طاقتوروں کی ایجاد ہے تاکہ وہ کمزوروں کو اپنا محکوم بنا کر رکھیں مگر نتشے کہتا ہے کہ دین کمزوروں نے ایجاد کیا ہے تاکہ طاقتوروں کی طاقت کو محدود کر دیں نتشے کہتا ہے کہ دین نے بنین و انسان کے ساتھ غداری کی اور انصاف سخاوت مروت انسانیت رحم محفوظ اور گزر اور نیکی جیسے مفاہیم پھیلائے بعد میں طاقتور لوگوں نے ان باتوں سے دھوکہ کھایا اور انصاف سخاوت مروت اور انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اپنی طاقت میں کسی حد تک کم ہی کر دی عدیان نے جہاد بالنفس کی تعلیم دی ہم نفس کے ساتھ جہاد کیوں کریں عدیان نے کہا کہ تحضیب نفس کے لیے حالانکہ نفس کو تو پالنا چاہیے عدیان نے مساوات کی تعلیم دی یہ بھی ایک لغو بات ہے مساوات کیا چیز ہے مساوات کوئی چیز نہیں ہمیشہ ایک طبقے کو کمزور اور طبقے کو طاقتور ہونا چاہیے کمزوروں کو چاہیے کہ وہ طاقتوروں کے لیے کام کریں تاکہ طاقتور مزید ترقی کرے ان میں ایک برتر آدمی پیدا ہو عدیان کہتے ہیں کہ مرد و زن کے حقوق برابر ہیں نتشہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بیکار بات ہے مرد برتر اور طاقتور جن سے عورت مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کی پیدائش کا اور کوئی سیرے سے مقصد ہی نہیں یہ مکتب بنیادی طور پر اس بات کا قائل ہے کہ طاقت حق ہے اس لیے مکتب برتر اور طاقتور انسان کو کامل انسان سمجھتا ہے اور طاقت کو ہی انسان کا کمال جانتا ہے کیا زندگی تنازہ للبقا ہے اس طرح کی باتیں مسلمانوں میں بھی نادانستہ طور پر عام ہو گئی ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ زندگی جہد للبقا ہے struggle for existence life نہیں جناب زندگی بقا کی کشمکش نہیں ہے البتہ یہ بات اپنے دفاع کے معنیوں میں درست ہے بعض مسلمان علماء مثلا فرید و وجدی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ انسانوں کی ضرورت ہے جب تک انسان ہے اس وقت تک جنگ بھی رہے گی کیونکہ یہ بقائے انسان کی جنگ ہے ان علماء کا کہنا ہے کہ قرآن میں قرآن بھی یہی بات کرتا ہے اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفعہ نہ کرتا رہے تو وہ دخان کا ہیں اور گرجے اور معابد اور مسجدیں جن میں قصد کے ساتھ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں سورہ مبارکہ حج آیت نمبر چالیس دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اگر خدا انسانوں کے لئے انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو دنیا خراب ہو جاتی سورہ مبارکہ بکرہ آیت نمبر ٹو ففٹی ون دو سو اکاون اس فکر کے حامل علماء کہتے ہیں کہ یہاں قرآن نے سرحت کے ساتھ جنگ کو مشروع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر خدا بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض انسانوں کے فساد کا صدباب نہ کرتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا پھر نہ کوئی خان کا سلامت رہتی نہ کنیسہ نہ کوئی مسجد نہ کوئی معبد باقی رہتا اور نہ ہی کلیسہ غرضیہ کے روح زمین پر کوئی عبادتگاہ سلامت ہی نہ رہتی عزیزان مند ان علماء نے قرآن مجید کی آیات کے مقصود کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے ان آیات میں دفاع کا تذکرہ آیا ہے اور قرآن کا یہ فرمانہ مسیحت کے مقابلے میں ہے مسیحت کے مقابلے میں ہے اس میں اس مسیح پادری کو جواب دیا گیا ہے جو کہتا ہے ہم صلح کل ہیں اور جنگ قطعی طور پر نجائز ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر جنگ نجائز نہیں جاریت نجائز ہے وہ جنگ نجائز نہیں ہے جو آپ کو رقیقت کے دفاع کے لئے ہو پادری صاحب اگر دفاعی جنگ نہ ہوتی تو آپ بھی اپنے قلیصہ میں عبادت نہ کر سکتے اور مسلمان بھی اپنے مسجدوں میں عبادت نہ کر سکتے جو اس آیت کے مخاطب ہیں وہ مسلمان جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت المجہودوں کی شجاعت اور جانساری کی مرہونے منت ہے جو سردھڑ کی بازی لگا کر حق اور حقیقت کا دفاع کرتے ہیں اور آپ جو اپنے قلیصہوں میں بڑے سکون و اتمنان کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں آپ کو بھی جنگ آزما سپاہیوں کا ممنون ہونا چاہئے اس میں کوئی عمر معنیہ نہیں کہ انسان تربیت اور کمال کے ایک ایسے مرحلے پر پون جائے جہاں جارہا کا کوئی وجود ہی نہ ہو جب جارہا کا وجود نہیں ہوگا تو مشروع جنگ کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا لہٰذا یہ کہنا کہ زندگی اتنازہ للبقا ہے یعنی جنگ زندگی کا لازمہ ہے درست نہیں ہے ہمارے کچھ جوان جو اپنی پسند کے خلاف بات سن کر نراز ہو جاتے ہیں ان کی خدمت میں ارز کروں کہ جناب سید الشدہ امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ منصوب کیا جاتا ہے جس کے معنی نہ جس کے نہ معنی درست ہے نہ یہ جملہ کسی کتاب میں مجود ہے چالیس پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا کہ یہ جملہ عوام کی زبانوں پر آنے لگا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زندگی ایک عقیدے اور اس عقیدے کی خاطر لڑنے کا نام ہے یہ درست نہیں ہے یہ فرنگیوں کی فکر ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کا ایک عقیدہ ہو اور وہ اس عقیدے کی خاطر لڑے قرآن اس سلسلے میں حق کا ذکر کرتا ہے قرآن کی نظر میں جہاد اور زندگی یہ ہے کہ حق پرستی ہو اور حق کے لئے جہاد کیا جائے نہ کہ ایک عقیدہ ہو اور اس عقیدے کی راہ میں جہاد کیا جائے ممکن ہے ایک عقیدہ حق ہو اور ممکن ہے کہ وہ باطل ہو عقیدہ انقاد ہے یعنی کسی چیز کا ہونا عقیدہ ہوتا ہے اور انسان کے دماغ میں ہزاروں انقاد پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ دوسرا مکتب جو غیر اسلامی ہے کہتا ہے کہ انسان کے لئے ایک عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کی خاطر لڑنا لازمی ہے مگر وہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے حق کے باطل اس سلسلے میں وہ مکتب کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو فرق نہیں پڑتا مگر قرآن یہ نہیں کہتا قرآن کی الفاظ بڑے نپے تلے ہیں وہ کہتا ہے کہ حق اور حق کی راہ میں جہاد وہ یہ نہیں کہتا کہ عقیدہ رکھو اور عقیدے کی خاطر جہاد کرو قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو پہلے اپنے ملانات رجحانات کے اخلاف جہاد کرو پھر صحیح اور سچت عقیدہ اختیار کرو اور جب دوں میں حق کا پتہ چل جائے تو پھر اس عقیدے کی راہ میں جہاد کرو بہرحال 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 یہ نظریہ کے طاقتور انسان کامل انسان ہوتا ہے چارلس ڈارون کے مفروضے پر قائم ہے اسی نظریہ کے مطابق زندگی تنازہ للبقاہ ہے اس لئے حوان ہمیشہ اپنے وجود کی بقاہ کے لئے لڑتے رہتے ہیں اور اس معاملہ میں انسان بھی ایسے ہیں اگر حوان اور غیر انسان مثلا پیڑ پودے ایسے ہی ہیں تب بھی انسان اس جہد سے حوان کے ہمپلہ نہیں ہم کہتے ہیں انسان کی زندگی بقاہ کی جنگ نہیں ہے کیونکہ آخرکار اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا من بقائے باہمی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہی بات ہے تو پھر انسانوں کے درمیان یہ رشتہ رشتہ و پیوند یہ تعاون یہ اشتراک عمل اور یہ محبت اور یگانگت کیا چیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تنازہ للبقاہ نے ہی انسانوں کے دوسرے سے تعاون کرنے پر مجبور کیا ہے آپ کو جو اخلاق تعاون محبت اور دوستی نظر آتی ہے وہ تنازہ للبقاہ کا نتیجہ ہے ہم پوچھتے ہیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں بنیادی چیز جنگ ہے مگر جب ان کا مقابلہ بڑے دشمن سے ہوتا ہے تو وہ ان پر دوستی مسلط کر دیتا ہے یہ دوستی حقیقی نہیں ہوتی یہ خلوص پر مبنی نہیں ہوتی یہ حقیقت نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کا اشترا کے عمل ہوتا ہے جب ایک بڑے دشمن کا سامنا ہو تو محض تو محض اس سے بچنے کے لئے تعاون کا بہانہ کیا جاتا ہے اگر اسی دشمن کو بیچ سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ فوراں ٹکریوں اور گروہوں میں بٹ جائیں گے اور دشمن برن کر لڑنے لگیں گے پھر لڑتے لڑتے دو چار گروہ بٹ جائیں گے یہاں تک کہ آخر میں صرف دو آدمی باقی رہ جائیں گے جب دو آدمی باقی رہ جائیں گے اور کوئی تیسرا ان کے مقابل پر نہیں ہوگا تو واپس میں لڑیں گے ان کی نظر میں انسانوں کی دشمنیاں ہی ان کو دوستی و صلح آواشتی و قلوص انسانیت یگانگت اور اتحاد پر مجبور کر دی ہیں پس تنازہ اصل ہے اور تعاون اس کی فرح اس کا زمنی نتیجہ اور اس کا بچہ ہے نمبر چار مکتب از اوف جس طرح مکتب اشک مکتب اکل کی تحقیر کرتا ہے اور اسے وہم و خیال قرار دیتا ہے اسی طرح مکتب از اوف بھی انسان از اوف بھی مکتب اطاقت کی تحقیر کرتا ہے مکتب از اوف میں کے پرچار کہتے ہیں پرچار کرنے والے کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کا کمال کمزوری میں چھپا ہے اس مکتب کی روح سے کامل انسان وہ ہے جو کمزور ہو کیوں اس لئے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوئی تو وہ زیادتی کرے گا شیخ سعادی کو بھی یہی اشتباہ ہوا ایک ربائی میں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ چونٹی ہوں جسے لوگ پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں میں بھیڑ نہیں ہوں کہ میرے ڈنگ سے لوگ رویا کریں میں خدا کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھ میں لوگوں کو تکلیف دینے کی طاقتی نہیں نہیں آقا سعادی کیا یہ تہہ شدہ ہے کہ انسان کو چونٹی بننا چاہیے یا بھیڑ تاکہ وہ کہے کہ اگر چونٹی ہونے یا بھیڑ ہونے کا درمیان انتخاب کرنا تو میں چونٹی ہونے کو ترجیح دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ نہ چونٹی بنو کہ رون دے جاؤ اور نہ بھیڑ بنو کہ ڈنگ مارتے پھرو اس کی بجائے نے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھیڑ نہیں کہ میرے ڈنگ سے لوگ رویا کریں میں وہ چونٹی بھی نہیں کہ جسے لوگ پاؤں تلے مسل دیں میں خدا کی اس نعمت کا شکر کیسے دا کروں کیونکہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا شکر کا مقام یہ ہے کہ انسان طاقتور ہو لیکن کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو اگر وہ طاقتور نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اس کے سینگ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے لیکن لیکن اگر اس کے سینگ ہو اور پھر بھی وہ کسی کو نہ مارے تو یہ بڑی بات ہے شیخ سادی پھر کہتے ہیں کہ میں نے دامن کو میں ایک عابد کو دیکھا جو دنیا سے مو موڑ کر عبادت کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ تم شہر میں کیوں نہیں آتے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکو عابد نے ایک عذر پیش کیا اور شیخ سادی نے بھی سکوت کیا گویا انہوں نے عابد کا عذر قبول کر لیا فرماتے ہیں اس نے کہا وہاں پری چہرہ پری چہرہ لڑکیوں کا جمگٹہ لگا رہتا ہے جب کچھر زیادہ ہو تو ہاتھی بھی بھیسل جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے میں شہر میں جاؤں اور میری نظر خوبصورت لڑکیوں پر پڑے تو میں اپنے آپ پر قابل نہ رکھ سکوں اس لئے میں نے خود کو غار میں قید کر لیا ماشاءاللہ کیا یہ ہے کمال کہ انسان اپنے آپ کو غار میں قید کر لے تاکہ خود کو گناہوں سے بجا سکے یہ تو کوئی کمال نہ ہوا عقائے سادی قرآن نے آپ کے لئے احسن القصص یعنی قرآن کا بہترین قصہ نکل کیا ہے جو جنابی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے بے شک جو گوبرائیوں سے بشتر مسیبتوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا عجر کبھی زہر نہیں کرتا یعنی قرآن کہتا ہے کہ تو بھی یوسف جیسا بن جا خوائش کی تکمیل کے تمام اسباب و امکانات فراہم ہیں محل کے سب دروازے بھی بند ہیں فرار کی قرآن نہیں ہے مگر اس کے باوجود جنابی یوسف علیہ السلام اپنی افت کی فاضد کرتے ہیں اور اپنے سامنے کے بند دروازوں کو کھول لیتے ہیں جنابی یوسف کمارے ہیں جوان ہیں نہائیت خوبصورت ہیں شیخ سادی گلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک عابد خانکہ سے مدرسے میں آ گیا اور اس نے اہل طریقت کی صحبت کا حد یعنی بیعت توڑ ڈالا میں نے اس سے بھوچا کہ عابد اور عالم میں کیا فرق ہے تو خانکہ کو چھوڑ کر مدرسے میں کیوں آ گیا اس نے کہا کہ عابد سلاب بلا سے صرف اپنی گڑری بچاتا ہے جبکہ عالم کوشش کرتا ہے کہ گناہوں کے سلاب میں ڈوبنے والوں کو بچا لیں بجائے اس کے کہ جنابی یوسف عورتوں کے پیچھے جائیں عورتیں ان کے پیچھے آتی ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مصر کے شرافیہ کی بیگمات آپ پر دل و جان سے فرہکتا ہیں زلیخہ نے ان کے لئے تمام لوازمات فرام کر دیئے ہیں اور وہ آپ کی جان کے لئے خطرہ بن گئی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یا تم میری خواہش پوری کرو یا میں تمہیں قتل کروا دوں گی قرآن اس طرح تعلیم دیتا ہے وہ شیخ صادی کی طرح بات نہیں کرتا لیکن عزیز یوسف کیا کرتے ہیں وہ دست دعا بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ قید پروردگارہ قید مجھے منصور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہیں پروردگار مجھے قید خانے میں بھیج دیں مگر ان نو عورتوں کے چنگل میں پھنسنے سے بچالیں میں بدی پر قادر ہوں مگر پھر بھی وہ کام نہیں کرتا انسان کا کمال اس کی کمزوری میں نہیں اگرچہ ہمارے عدب میں اس طرح کا کلام نظر آتا ہے کہ انسان کا کمال اس کی کمزوری میں ہے حتیٰ کہ پانچویں صدیجری کے صوفی شاعر بابا طاہر اور یان حمدانی کہتے ہیں میں اپنی آنکھ اور دل دونوں کے خلاف رہات کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں میرا دل اس کی خواہش کرتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر آگے وہ کہتے ہیں میں فلات سے خنجر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اپنی آنکھ پھول لوں اور میرے دل کو رہت ملے خوب آپ ایک چیز سنتے ہیں اور آپ کا دل اس کی خواہش کرتا ہے اس لئے آپ کو ایک خنجر بنانا چاہئے تاکہ آپ اپنا کان کاٹ رہے بابا طاہر نے جیب انسان تیار کیا ہے ان کا کامل انسان ایسا انسان ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں نہ کان ہے نہ آکھ بلکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں اپنے عدب میں ایسے ضعیف پرور اور ظلیل پرور اخلاق بہت ملتے ہیں مگر دھیان رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے افراد تفریض کی حالت میں رہتا ہے جب انسان ان مقاطب فکر کو مقابلہ اسلام سے کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعا اسلام قدا کے سوا کسی اور کے طرف سے نہیں آیا سکرات ایک گوشے کو لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے افلاتون ایک گوشے کو لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے بو علی سینہ ایک گوشہ لیتا ہے ابن عربی یا مولانا روم ایک گوشہ لیتے ہیں نتشہ ایک گوشہ لیتا ہے کارل مارکس ایک گوشہ لیتا ہے جین پول سارتر بھی ایک گوشہ لیتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بشر ہو اور ان کا مکتب اتنا جامعہ اور اتنا بلند ہو گویا یہ تمام مفکرین طفل مکتب ہیں انہوں نے اپنی بات کہہ دی اور آخرت میں حاضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم کی طرح اپنی بات کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کتنی جامعہ اور کتنی بلند ہوتی ہے مکتب محبت کامل انسان کے بارے میں ایک اور مکتب مکتب محبت ہے جسے مکتب معارفت کہا جا سکتا ہے جنوبی مشرقی ایشیا میں آپ سے چند ہزار سال پہلے بھی بڑے بلند خیالات پائے جاتے تھے اس وقت بھی بہت سی قدیم ہندی کتابیں موجود ہیں نیز بہت ہی گران قدر جو اپنشد ہیں وہ بھی موجود ہیں چند سال پہلے جب ہمارے استاد بزرگوار جناب علامہ سید محمد حسین طبعہ طبعی علی اللہ مقاموں نے اپنشدوں کو پڑا تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ان میں بڑے بلند پائے مطالب ہیں جن کی طرف نسبتا کم توجہ دی گئے ہیں اس مکتب میں انسان کے تمام قوالات کا محور خودشناسی یعنی سیلف ریلیزیشن ہے یہ مکتب کہتا ہے کہ انسان خود کو پہچان سکرات نے اور تمام پیغمبروں نے بھی یہی کہا ہے نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا مگر مکتب محبت میں فقط اسی ایک نکتے پر زور دیا گیا ہے گاندھی کے مذہبی نظریات میرا مذہب مائی ریلیجن نامی کتاب میں انیسو پچپن میں پہلی بار شائع ہو گئے تھے یعنی اس کے جو مذہبی نظریات اس نے مائی ریلیجن کے نام سے کتاب میں ان کو اتارا تھا اس کتاب میں گاندھی کی تحریروں اور تقریروں کے ایک تباہ ساتھ ہیں یہ ایک اچھی کتاب ہے اس میں ایک جگہ گاندھی کہتا ہے کہ میں نے اپن شہدوں کے متعلق سے جو اصول اخص کیے ہیں وہ ساری زندگی میرا دستور العمل رہے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں فقط ایک حقیقت ہے یعنی نفس کا پہچان اسی وجہ سے گاندھی دنیا فرنگ پر حملہ کرتا ہے اور اس نے کتنی اندہ بات کہی ہے کہ فرنگی نے دنیا کو پہچانا اور خود کو نہیں پہچانا یعنی چونکہ اس نے خود کو نہیں پہچانا اس لئے اس نے خود کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے اس نے دوسرا اصول یہ خص کیا ہے کہ جو آپ کو پہچان لے وہ خدا کی پہچان بھی رکھ لیتا ہے یعنی خدا کو بھی پہچان لیتا ہے اور دوسرے ہم جنسوں کو بھی پہچان لیتا ہے اس نے تیسرا اصول یہ خص کیا کہ فقط ایک طاقت کا وجود ہے یعنی اپنے آپ پر تسلط کی طاقت جو اپنے اوپر مسلط ہو جاتا ہے وہ دوسری چیزوں پر بھی مسلط ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے مسلط ہوتا ہے نیز یہ کہ دنیا میں صرف نیکی کا وجود پاہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی ایسا ہی چاہے جیسے وہ خود کو چاہتا ہے بل الفاظ دیگر دوسروں کا بھی اپنی طرح خیال رکھے اس مکتب معرفت سے مراد معرفت النفس ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندی فلسفہ گیان دھیان یا میڈیٹیشن یعنی سب چیزیں چھوڑ کر اپنے اندر اترنے یعنی مراقبہ کرنے پر زور دیتا ہے آج کل مراقبے میں جو سخت ورزشیں مثلا یوگا وغیرہ آئی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہوں کہ اصولا ہندی فلسفے کی بنیاد معرفت نفس مراقبے ذہن کو تمام خیالات سے خالی کرنے اور اپنی حقیقت کو تلاش کرنے پر ہے آپ اپنے آپ کو پہچاننے سے محبت پیدا ہوتی ہے پس اس مکتب میں کامل انسان وہ ہے جو خود کو پہچان لیتا ہے اگر انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو پہلے وہ اپنے اوپر مسلط ہوتا ہے اور نتیجہ تن دوسروں سے محبت کرنے لگتا ہے لہذا ہم اس مکتب کو مکتب محبت بھی کہہ سکتے ہیں حال یہ دو تین صدیوں میں ایسے مکاتب فکر بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے انفرادی پہلوں کی بجائے اجتماعی پہلوں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے چونکہ ان مکاتب کے پیش نظر اجتماعیت ہے اس لیے ان میں سے ایک مکتب انسان کامل کو بے طبقہ انسان سمجھتا ہے وہ کہتا ہے جو انسان طبقوں میں خاص کر انچے طبقوں میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناکس انسان ہوتا ہے بلکہ طبقاتی خواشلے میں سالم انسان ہوتا ہی نہیں یہ مکتب کامل انسان کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے لئے اس کے زیادہ مقام کو نہیں مانتا ہے اس مکتب میں کامل انسان وہ ہے جو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک جیسے زندگی بسر کرے اور اس کا درجہ دوسرے انسانوں سے زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ بھی مکاتب ہیں جو انسان کے ازادی اور اگاہی پر زور دیتے ہیں اگاہی سے ان کی مراد زیادہ تر اجتماعی اگاہی ہوتی ہے مثلا فلسفہ وجودیت زیادہ تر اجتماعی ازادی کی زیادہ تر اجتماعی ازادی اگاہی اور ذمہ داری پر زور دیتا ہے اس مکتب میں کامل انسان کے معینی ازاد انسان اگاہ انسان ذمہ دار انسان اور جواب دے انسان کے ہیں ازادی کا لازمہ جنگ و جدل ہے جو بجائے خود ایک الہدہ مکتب ہے نمبر چھے مکتب انتفاع ایک اور مکتب فکر مکتب انتفاع ہے یہ مکتب مکتب طاقت سے زیادہ قریب ہے یہ مکتب مکتب طاقت سے زیادہ قریب ہے اس مکتب کے مطابق یہ سب فلسفہ بافی ہیں اور کہنے کی باتیں ہیں کہ کامل انسان اکل مند ہوتا ہے یا کامل انسان خدا تک پہنچتا ہے نہیں اگر آپ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فطرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ فطرت سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اتنے ہی کامل انسان ہوں گے لہٰذا علم کے میدان میں بھی مکتب انتفاق اکل کو انسان کا کمال نہیں مانتا اور علم کو بھی فطرت کی شرح سے تعبیر کرتا ہے یہ مکتب فطرت کو صرف اس لئے جاننا چاہتا ہے کہ وہ اسے تسخیر کر سکے تاکہ فطرت انسان کی خدمت کرے اور انسان فطرت سے بہتر طور پر استفادہ کر سکے یعنی یہ کہ انسان کے لئے علم کے اہمیت ذاتی نہیں بلکہ ایک وسیلے کی ہے علم یقیناً انسان کے لئے اچھی چیز ہے مگر فطرت کو مسخر کرنے کے لئے کیونکہ جب انسان فطرت کو تسخیر کر لیتا ہے تو اسے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ انسان کو فطرت سے فائدہ اٹھانے کے مقام تک لے جائیں اس لئے کہ فطرت سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کسی کمال کا کوئی وجود نہیں ہے علم کے تقدس اس کی ذاتی قدر اور ذاتی کمال کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ نرم الفاظی ہیں علم ایک وسیلے کے سوا کچھ نہیں علم انسان کے لئے ویسے ہی ہے جیسے گائے کے لئے سینگ یا شیر کے لئے دامت یہ تھا کامل انسان کے بارے میں مختلف مقاطب کے نظریات کا خلاصہ اب ہم ان میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام کی رائے بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اکل عشق طاقت اجتماعی سمیداری اور بے طبقہ معاشرہ کو کیا اہمیت دیتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک لمبی چوڑی داستان ہے موت کے وقت انسان کی حالت عزیزان من انسان کے مظاہر کمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ موت کا سامنا کیسے کرتا ہے موت کا خوف انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے اس کی بہت ساری بدبختیاں موت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں وہ موت کا سایہ دیکھ کر اپنے آپ کو زلط کی حوالے کر دیتا ہے اگر کوئی شخص موت سے نہ ڈرے تو اس کی زندگی سرسر بدل جاتی ہے وہ انسان بہت عظیم ہوتے ہیں جو موت کا سامنا کرتے وقت انتہائی بہادری کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خندہ پشانی کے ساتھ موت کو گلے لگا لیتے ہیں اگر یہ موت کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے آئے تو ایسی موت انسانوں کے لیے سعادت ہے جیسا کہ جناب سیدل شہدہ علیہ السلام نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ میں ان حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی زندہ رہنا زندگی کی توہین سمجھتا ہوں اولیاء حق کے سوا کوئی اس طرح موت کا سامنا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لیے موت ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے یا امام حسین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ایک پل لبور کرنے کے سوا کچھ نہیں جنابی امام حسین علیہ السلام نے صبح اشور اپنے صاحب سے فرمایا تھا ہے میرے ساتھی ہو ہمارے سامنے ایک پل ہے جو ہمیں بور کرنا ہے اس پل کا نام موت ہے جب ہم اسے بور کر لیں گے تو ایسی جنت میں پہن جائیں گے جہاں تکلیفوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جون جون موت نزدیک آ رہی تھی آپ کے چیرے کی بشاشت بھڑتی جا رہی تھی ایک شخص عمر ابن سعاد کے ساتھ کھڑا تھا وہ کربلا کر پوٹر تھا جنگ ختم ہو چکے تھی امام کے سب انسار و یاور شہید ہو چکے تھے ان لمحات میں جو امام کا آخری وقت تھا اس نے عمر ابن سعاد سے کہا مجھے جازت دے کہ میں حسین علیہ السلام کو تھوڑا سا پانی پلا ہوں اب تو ان کا دم میں خیر ہے وہ پانی پیئے یا نہ پیئے اس سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سن کر ملون نے اسے جازت دے دی جب وہ شخص پانی لے کر گودال قتل گاہ میں پہنچا تو اس وقت عزلی و عبدی لین اور ملون شمر بن زل جوشن امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ہاتھ میں اٹھائے واپس آ رہا تھا وہ کہتا ہے میں ان کے چہرے کے نور اور جمال کی حیبت دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ حسین قتل ہو گئے پس کامل انسان وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر حوادث کا کوئی اثر نہ ہو جناب علی الاسلام ایسے انسان ہیں جو مزدوری بھی کرتے تھے اور اعلیٰ ترین اہدے یعنی خلافت پر بھی فائز رہے بقولِ عراقی م�орق خورمارِ عمرانیات علی الوردہ جناب علی الاسلام نے کارل مارکس کا فلسفہ الٹ دیا آپ جو زندگی جھومبری میں بسر کرتے تھے وہی زندگی مہل حقیقی مہل مرادنی میں بسر کرتے تھے یعنی جس طرح ایک کامن مہن کے طور پر آپ نے اپنی زندگی گزاری ویسے یہ خلیفت المسلمین کے طور پر بھی زندگی گزاری یعنی جناب علی علیہ السلام میند مزدوری کرتے وقت ویسا ہی سوچتے تھے جیسے خلافت کے وقت سوچتے تھے اسی بنا پر انہیں کامل انسان کہا جاتا ہے حضرت علی خموشی سے دفن کر دیئے گئے اربابِ اعزاء آج ہم سب یہاں اس انسان کامل کے سوگ میں جمع ہوئے ہیں جس کو رات و رات بڑی خموشی سے سپرت خاک کر دیا گیا تھا ایسا اس لئے کیا گیا تھا کہ جس طرح جناب علیہ السلام جیسے انسان کامل دوست بہت تھے انسان کامل کے دوست بہت تھے اسی طرح ان کے دشمن بھی بہت تھے میں نے اپنی کتاب جازعہ اور دافعہ علیہ السلام میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بے پناہ قوت جازبہ ہوتی اور ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن میں بے پناہ قوت دافعہ پائی جاتی ہے جن لوگوں میں غیر معمولی جذب و کشش پائی جاتی ہے ان کے چانے والے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان پر اپنی جانے نچھاور کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں اور ایسے انسان کے دشمن اتنے صفاق ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ صفاق کوئی ہو ہی نہیں سکتا خاص طور پر ان کے آس پاس رہنے والے ان کے اندرونی دشمن کچھ ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اپنے چیروں پر تقدس کا نکاب ڈال کر جناب علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے یعنی خوارج خوارج در حقیقت وہ لوگ تھے جو ایمان تو رکھتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ سخت جہل اور کٹ خجد بھی تھے خود حضرت علیہ السلام نے سمر کا اطراف کیا ہے کہ یہ افراد اہل ایمان تو تھے مگر جہل اور احمق بھی تھے آپ نے خارجیوں اور منافقوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا تھا یعنی میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا کیونکہ ان میں اور اصحابے امیر شام میں فرق ہے یہ خوارج حق کے طلبگار تو ہیں مگر احمق ہیں اس لئے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ منافقین حق کو جان لینے کے باوجود حق کے خلاف برسرے پرکار ہیں نحج البلاغہ خطبہ 69 ان تمام چاہنے والوں وفاتدار دوستوں کے ہوتے ہوئے جناب علیہ السلام کو کیوں رات کی طریقی میں خفیہ طور پر دفن کیا گیا انہی خوارج کے خوف سے کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علیہ السلام معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہیں چنانچہ اس خطرے کا احتمال تھا کہ کہیں رات کی طریقی میں یہ لوگ قبط خور کر جناب علیہ السلام کے پاک و متحر جسم کو قبر سے باہر نہ نکال لیں امام صادق علیہ السلام کے دور کے اواخر تک یعنی تقریباً ایک سو سال کے بعد تک سوائے آئمہ اتحار ان کے خاص حساب کے کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ جناب علیہ السلام کا مدفن کہاں ہے اکیس رمضان کی صبح امام حسن علیہ السلام نے تبوت تیار کروا کے گروہ کسپرد کیا کہ وہ اسے مدینہ لے جائیں تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ جناب علیہ علیہ السلام کو مدینہ میں دفن کیا گیا ہے حضرت علیہ کی اولاد اور چند خاص چیوں کو معلوم تھا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہیں کیونکہ انہی لوگوں نے اکیس رمضان کی شب آپ کی تدفین میں شرکت کی تھی وہ لوگ اوفا کے نزدیک جہاں اس وقت آپ کا روزہ مبارک ہے امام حسن علیہ السلام کی زمانے میں جب خوارج کا زور ٹوٹ گیا تو حضرت علیہ السلام کی قبر مبارک کی بے رمتی کا خطرہ بھی ختم ہو گیا ہے چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے صفوان کو جن سے روزہ شور پڑی جانے والی دعایہ القما منقول ہے حکم دیا کہ وہ قبر علیہ پر شناخت کے لئے ایک صاحبان لگائیں جب لوگوں کو آپ کی قبر مبارک کا علم ہو گیا تو یہ مرجع خلائق بن گئی قبر علیہ پر سعاصہ کا مرسیہ جناب علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بہت کم افراد تھے صرف آپ کے فرزند اور آپ کے صحابے خاص تھے ایک صحابی سعاصہ بن سوخان تھے جو آپ کے پاک دل اور پاک باست دوست تھے وہ ایک بہترین مقرر خطیب بھی تھے انہوں نے آپ کی مجودگی میں کئی تقریریں کی تھے جب جناب علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو وہاں مجود تمام افراد غمگین تھے سعاصہ کا دل شدد غم سے بھارایا انہوں نے قبر علیہ سے مجھتے خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی پھر اپنا دل تھام کر کہنا شروع کیا میرا سلام ہو آپ پر ایمیر المومنین آپ سعادت کے ساتھ دنیا میں جیئے اور سعادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور آپ نے شہادت کا جام بھی خدا کے گھر میں نوش فرمایا اے میرے آقا آپ کتنے عظیم تھے اور یہ لوگ کتنے پست خدا کی قسم اگر لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے یعنی ان کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے اُبلتا مادی اور معنوی نعمتوں تک ان کو رسائی نصیب ہوتی مگر افسوس کے لوگوں نے آپ کی قدر نہ پہچانی اور بجائے اس کے کہ آپ کے عالی حصولوں کی پیروی کرتے انہوں نے نہ جانے کس طرح کس کس طرح آپ کا دل دکھایا اور آخر کار آپ کے فرق مبارک کو شگافتہ کر کے خاک و خون میں نہلا دیا اللہ خولہ والا قوتہ اللہ بلالاللہ نظیم وصل اللہ محمد وآلہ تاہرین ماہ رمضان المبارک کے ان مخصوص راتوں میں اسلام میں انسان کامل کا تصور اس موضوع پر آپ یہ چھٹی تقریر سماعت فرما رہیں آج کی رات ہم اپنی بات یہاں سے شروع کریں گے کہ قدیم اسطلاح میں کامل انسان اور جدید اسطلاح میں مسالی انسان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر مکتب میں تربیت اور اخلاق کا ایک نظام کامل یا مسالی انسان کی پہچان پر موقوف ہے چنانچہ ہم مختلف مکاتب فکر کا تفصیل سے تنقیدی جائزہ لیں گے اور ہر مکتب کے بارے میں اسلام کا نکتہ نظر بیان کریں گے کل رات ہم نے جن مکاتب کا جمالی ذکر کیا تھا ان میں سے ایک ریشنل ریشنلیزم تھا آج رات ہم اپنی گفتگو اسی مکتب سے شروع کرتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ قدیم فلسفرز کے مطابق انسان کا بنیادی جوہر اس کی عقل ہے جس طرح انسان کا بدن اس کی شخصیت کا جذب نہیں اسی طرح روحانی اور نفسیاتی صلاحیتیں بھی اس کی شخصیت کا جذب نہیں انسان کی اصل شخصیت اس کی قوت فکر ہے اس کے سوچنے کی صلاحیت انسان وہ ہے جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے وہ انسان نہیں جو دیکھتا ہے وہ انسان کا ایک آلہ ہے وہ اس کی آنکھ ہے آنکھ اس انسان کا آلہ بسارت ہے دماغ بھی اس انسان کا ایک آلہ ہے جو سوچتا ہے جو اپنی قوت فکر کو بروے کار لاتا ہے انسان وہ نہیں جو مثلاً چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے یا خواہش اور غصہ رکھتا ہے انسان کا جوہر سوچنا ہے اس کی قوت فکر ہے اور کامل انسان وہ ہے جو سوچنے میں حد کمال کو پہنچ گیا ہو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی اکل کے بلبوتے پر اس دنیا کو جیسی وہ ہے دریافت کر لیا مکتب اکل کی جو باتیں کاول توجہ ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا حقیقی جوہر اس کی اکل ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ دنیا کو دریافت کرے اور اس کی حقیقت کو پورے طور پر اپنے اندر منقص کرے گویا اکل ایک ایسا آئینہ ہے جو کائنات کو اپنے اندر درست طور پر منقص کر سکتا ہے جن اسلامی فلسفرز نے یہ نظریہ قبول کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اسلامی ایمان وہ ایمان جو قرآن میں آیا ہے دنیا کی کلی پہچان پر موقوف ہے ایمان یعنی دنیا کی ابتداء کو پہچاننا دنیا کی کردش کو پہچاننا دنیا کے نظام کو پہچاننا اور اس بات کو پہچاننا کہ دنیا کس نقطہ کی طرف لوٹ رہی ہے ان فلسفرز کے بقول قرآن میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے یعنی خدا پر ایمان فرشتوں پر ایمان جو وجود کے واسطے اور مرحلے ہیں دنیا کے مخلوق ہونے پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ خدا نے دنیا کو پیدا کر کے بے سمت نہیں چھوڑا بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا کی رہنمائی بھی فرمائی اور اس بات پر ایمان کہ ہر چیز خدا کی طرف سے آئی ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی معاد ان فلسفرز نے معارفت پہچان اور حکمت کی شکل میں ایمان کی تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں ایمان یعنی پہچان مگر فلسفیانہ اور حکیمانہ پہچان نہ کہ علمی پہچان جو جزوئی ہوتی ہے فلسفیانہ کلی اور حکیمانہ پہچان یہ ہے کہ ہم دنیا کے غاز و انجام ہستی کے مراتب اور دنیا کے سارے نشیب و فراز کو دریافت کریں اور پہچانیں چند مقاتب فکر ہمیشہ اقلیت پسندوں کے خلاف برسرے برکاب پیکار رہے ہیں پہلا مکتب جو ان کی زد ہے اور جس نے عالم اسلام کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کی ہے وہ شراکیوں عارفوں رہلشک کا مکتب ہے اس مکتب کے بارے ہم ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے دوسرا مکتب اہل حدیث کا ہے شیعوں میں اخباری اور سنیوں میں اہل حدیث اقل کی حمیت سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریشنلسٹ اقل کو جو حمیت دیتے ہیں وہ اسے حاصل ہی نہیں گزشتہ تین چار صدیوں سے حصی مشاہدات سے حاصل ہونے والی معلومات کو محتور ماننے والوں کے مکتب کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور اس مکتب نے ریشنلزم کے خلاف جنگ کی ہے یہ مکتب کہتا ہے کہ اقل کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے وہ حص کے تابعہ ہوتی ہے اصل چیز یعنی حواس اور محسوسات ہیں حواس جس بات سے اقل کو اگاہ کرتے ہیں اقل وہی کام کرتی ہے جس طرح مل میں خام مال آیا جاتا ہے اور مشین اس مال کا تجزیہ کرتی ہے مثلا ٹیکسٹائل مل میں پہلے روی صاف کی جاتی ہے پھر دھاگہ بنائے جاتا ہے اور دھاگے سے کپڑا بنائے جاتا ہے اسی طرح کل کا بھی ایک کارخانہ ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ حواس کے راستوں سے اس کو جو خام مواد ملے یعنی روی مٹیریل اسے پروسس کرے اس کے باوجود اقلیت پسندوں کا مکتب پورے طور پر اعتبار اعتبار سے نہیں گرا بلکہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا لیکن ہم اقلیت پسندوں اور دوسرے مقاتب کا موازنہ یا تفصیل مطالعہ نہیں کریں گے بلکہ اسلام کا نظریہ اور نکتہ نظر بیان کریں گے